مزکار میں کشیش آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن سپریچول پیار اور شادی زندگی میں ایسے پہلو ہے جو ایک بار چمک گئے تو پول زندگی سور جاتی ہے پیار اور شادی میں ناکامی بہت درد دے کر جاتی ہے حسرے کا شاشر کے ذریعہ آسانی سے جانا جا سکتا ہے کہ کن لوگوں کو اپنی زندگی میں پیار ملے گا اور کنے نہیں یہ سب کچھ ہتیلی کر ہدے ریکھا سے جانا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں یہ ریکھا شکتی کی سبحاف کے بارے میں بھی بہت کچھ بتاتی ہے جوتی شاشر میں ردے ریکھا کو بہت اہم مانا گیا ہے جیسے کہ اس ریکھا کا نام ہے اسی کے نوروپیہ وقتی کے دل کا حال بھی بتاتی ہے ساتھی جاتھ تک اس کا پیار ملے گا یا نہیں اس بارے میں بھی بتاتی ہے اسے سنتان کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے یادی ہردے ریکھا لال اور گھیری ہو تو ایسے لوگ سبحاف کے تیز ہوتے ہیں انہیں کسی بھی نشی کی لطح آسانی سے لگ جاتی ہے اور پھر اسے چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے یہ لطن کی صحت کو بڑا نقصان پہنچاتی ہے ایسے لوگوں کو سترک رہنا چاہیے یادی ہردے ریکھا تیری کی پہلی یا دوسری انگلی سے شروع ہو کر بدھ پروت کے نیچے تک جائے تو یہ شب ہوتی ہے ایسا بیکتے سکھی اور سنتوشی جیون جیتا ہے یہ لوگنا عتیت کا دکھ مناتے ہیں نبھبیشی کے چنتہ کرتے ہیں ہردے ریکھا کا بدھ پروت کے نیچے تک جانا جاتک میں ارشا اور بھاوکتہ کی بھاونا کو بڑھا دیتا ہے یہ لوگ کسی کے دکھ میں جلدی دکھی ہو جاتے ہیں لیکن دوسروں کے سفلتہ سے جلتے بھی ہیں جن لوگوں کے ہاتھ میں دو ہردے ریکھا ہوتی ہیں وہ ساتھ پروتی کے ہوتے ہیں پتلی ہردے ریکھا ویتی کو سباو سے بہت روخہ بناتی ہے وہی گروہ پروت سے شروع ہو ردے ریکھا ویتی کو سنکلپ وان اور بہتر انسان بناتی ہے آخر میں بتا دے کی جن لوگوں کے ہاتھ میں ردے ریکھا اور مستق شرے کا ایک چھوڑ سے شروع ہو کر دوسرے چھوڑ تک جائے ایسے لوگ کسی کی پروان نہیں کرتے وہ منمرضی کی زندگی جیتے ہیں یہ جان کر یہ آپ کو کیسے لگی ہے کمنٹ کر کر ضرور بتائے گا ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا نہ بھونے موسیقی